لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئیے ذرا تعبیر فن رویا میں امام مغربی رحمت اللہ علیہ کے اقوال دیکھتے ہیں امام جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی خواب کو یوں دکھایا جائے کہ وہ ایک سالہ اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غمگین ہوگا اور اگر یہ دیکھے کہ اس کے اونٹ کے کسی آزا سے خون بہ رہا تھا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بقدر خون کے سعادت اور نعمت دنیاوی حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ وہ اونٹ کی مہار کو کھینچ رہا تھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی فرما بردار مرد سے جھگڑے گا خواب میں بادام کا دکھائی دینا مال کی علامت ہے لیکن اگر بادام پر چھلکا چڑا ہو تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ مال تو ملے گا پر اتنی آسانی سے نہیں ملے گا اور اگر چھلکا اترا ہوا ہو تو مال تو ملے گا اور آسانی سے ملے گا اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ وہ خواب میں بکری کا گوشت کھا رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بیمار ہوگا پھر اللہ اس کو شفاہ عطا فرمائیں گے خواب میں پرانا پردہ دکھائی دے نا بادشاہ اور غریب آدمی اور جس کو کہتے ہیں نا عوام الناس سب کے لیے براب لیکن اگر خواب میں نیا پردہ دکھائی دے تو بادشاہ کے لیے تو اچھا ہے پر عوام کے لیے برا ہے کہ اب نیا پردے کا کیا مطلب ہے کہ خرچہ ہوگا تو خرچے کی طرف نشان دہی ہے اچھا اگر کسی کو خواب میں یہ نظر آئے کہ اس نے عبابیل پکڑی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ غموں سے نجات پائے گا اور خوف اور ڈر سے محفوظ رہے گا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کا مو غبار سے آلودہ تھا تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کو کوئی رنج اور غم پہنچے گا جس طرح کہ قرآن کی آیت ہے یعنی کئی چہرے اس روز بروز قیامت ایسے ہوں گے کہ جن پر گرد پھڑ رہی ہوگی اور چڑی آتی ہوگی ان پر سیاہی اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا گمشدہ یا غائب آدمی سفر سے واپس آ گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بند کام کشادہ ہو گیا اور اگر دیکھیں کہ اس کا غائب اور گمشدہ آدمی بڑا متفکر ہے کسی فکر میں ہے اور غمناک ہے تو یہ سمجھے کہ اس کو تکلیف پہنچے گی اور اگر یہ دیکھے کہ اس کا غائب یا گمشدہ آدمی سوار ہو کر سفر سے واپس آیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ غائب اور گمشدہ آدمی جلدی مال و نعمت لے کر سفر سے واپس آئے گا اور اگر غائب کو پیادہ اور آجز اور ننگا دیکھے تو اس بات کی علامت ہے کہ راستے میں اس غائب آدمی کو ڈاکو اور لٹیرے لھوٹ لیں گے اور وہ مفلس ہو کر واپس آئے گا اگر کسی خواب میں یہ دکھائے دے کہ وہ عناب کے درخ چمع کر رہا تھا تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہ مال سے تکلیف حاصل کرے گا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی مشہور اور معروف اور سرسبز و شاداب جگہ میں ٹھہر گیا ہے تو اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ صاحب خواب اس جگہ سے بہت سا نفع اور خیر حاصل کرے گا عقل اور جان کو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو ماباپ کا دیدار ہوگا